ہلو ایوریون کیسے ہو آپ سبھی آپ میں سے لوگوں کے کومنٹ آتے ہیں نا کہ نیدھی غلط ہے نیدھی مارک کھرچے کا حساب کیوں رکھ رہی ہے ایسا ہے ویسا ہے تو میرے کو آج ایکچول میں میرے کو لگتا ہے سمجھ میں آتا ہے کہ مجھے بہت اچھے سے یوز کیا گیا ہے مائی کے میں یوز کیا گیا اور سسرال والوں نے نکال کے فینک دیا پتی کے گجرنے کے بعد سسرال والوں نے تو بس نکال کے فینک ہی دیا مجھے انہوں نے بس یہ سوچا اپنے حال پہ جئے اپنا اسے لینا نہ دینا بس مطلب ہی نہیں رکھا ختم کر لی ٹھیک ہے سسرال والوں نے مائی کے والوں نے کہاں کیسے کیا یوز کیا میں بتاتی ہوں بولتی ہوں ٹھیک ہے آج میں بولوں گی یہ بات میرے کو ہرٹ ہوئی ہے میرے کو آج فیل ہوتا ہے منٹلی بھی میں بہت زیادہ پریشان رہی ہوں چیزوں کی وجہ سے دیکھو سب سے پہلی چیز میرے میرے دیکھو ہر کسی کا اپنا اپنا االگ رشتہ ہوتا ہے مائی کے میں ٹھیک ہے میرے مائی کے میں میرے بھائی بھائی لوگ میرے ساتھ سچ بطاری وہ رشتہ رکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں آج سے تین سال پہلے میرے ایک بھائی نے کہہ دیا تھا وٹس ایپ پہ میسج کر کے کہ میرے کو تیرے ساتھ رشتہ نہیں رکھنا وہ اس ٹائم جب میرے ہزبین کی ڈیت کو بہت کم ٹائم ہوا تھا جب مجھے ایکچول میں اس ٹائم جب سہارے کی ضرورت تھی اس ٹائم یہ میسج آ گیا تھا کہ نہیں رشتہ رکھنا میں بھی تین سال ہوگے ہمارا تین چار سال ہوگے اس بات کو کوئی کونٹیکٹ نہیں ہے بات چیت نہیں ہے کبھی ہماری بات نہیں ہوتی ہے نہ میں گھر جاتی ہوں ٹھیک ہے نہ بلانا ہے نہ آنا ختم ہے ٹھیک ہے نہ رشتہ ایک ہوتا نہیں ہے کہ بول چال ہی نہیں ہوتی ہے مطلب ٹھیک ہے بس وہ اپنی انہوں نے بالکل ہی مطلب ختم کر لی ہو گیا ختم کوئی مسیبت آتی ہے تو میں ادھر سے دیکھوں گی یا ان کا مو دیکھوں گی کہ ہاں میرے کو کچھ بھی ضرورت ہو یا کچھ ہو تو مطلب ختم ہے وہاں کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے میرے لیے وہاں پر اس آئیڈ تو میں اس بار میں سوشل میڈیا پہ بات کرتی بھی نہیں ہوں کبھی بس اتنا مجھے کچھ اپنی بات رکھنی تھی اس لیے میں یہاں بول رہی ہوں کہ میں نے یہ ساری باتیں یہاں پہ کیوں رکھی ہے سوشل میڈیا پہ دوسری بات بتا دیتی ہوں میرے دوسرا بھائی دوسری بھائی نے سوشل میڈیا پہ ویڈیو بنا کے باتیں بول رکھی ہیں کہ مجھے نیدھی کے ساتھ رشتہ نہیں رکھنا سوشل میڈیا پہ گئے اور یہ بھی بات بولی ہوئی ہے کہ اگر نیدھی سامنے سے بولتی ہے نا کہ رشتے سدھر رہے ہیں تو وہ جھوٹ ہے آگے کی بات سنیے گا تیسری بات ٹھیک ہے کچھ چیزیں تھی دیکھو میں وہاں پہ گڑگاؤں گئی تھی تب بھی چلو وہ تو جانے دو اب کی ریسینٹلی کرنٹلی کی بات بتاتی ہوں کرنٹ کی یہ لوگ ابھی حسار میں شفٹ ہوئے تھے ٹھیک ہے تو ان کا کیا ہوتا ہے کہ وائی فائی خراب ہو جاتا ہے مطلب وائی فائی خراب ہو جاتا ہے ان کو دوسرا وائی فائی لگوانا تھا جس میں ان کو تھوڑا سا ٹائم لینا تھا تو میرے پاپا جی میرے گھر آتے ہیں اور مجھے بولتے ہیں کہ تر پاس کوئی ایکسٹر وائی فائی پڑھ� ہو تو دے دے مطلب ہم پیسے دے دیں گے مطلب چارسو پانسو روپے وائی فائی کے تو میں نے بولا دیکھو ان کو ضرورت تھeszی تو میں نے بولا کی میرے پاس ایکسٹر وائی فائی تو نہیں ہے باٹ میرے اس گھر میں ہوا پہ لگا ہوا تھا اور میرے دونوں گھروں میں وائی فائی لگا ہوا ہے ٹھیک ہے ایسا نہیں ہوا دونوں میں لگا ہوا ہے مارکور مرد رکھا تھا دو تین دن کھراب ہو جاتا ہے تو میرے کو دکت آتی ہے دکانوں پہ گھومتی رہوں exemplo ابی اس ٹائی میں اRead پرزنٹ دون conceal یقین ویڈیا میرے خراب پڑے ہیں تو میں موبائل ڈیٹا سے ریچارج کروا کروا کے ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں کیونکہ یہاں سگنل کی پروبلم ہے ہمیں ان دکت ریچارج کی نہیں ہے یہاں سگنل نہیں آتے ہیں ورنہ تو بندہ روزی ریچارج کروا لے تو وہ ٹائم لوگ دیڑھ گھنٹہ پر ٹاور کے پاس جا کے کھڑا ہونا پڑتا ہے مجھے تو میں نے وائی فائی پاپا جی کو دے دیا لیکن میں نے ساتھ میں یہ بات بولی تھی میسیج پر سپے بولی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ کئی بار اگر میرے اس وائی فائی میں کبھی دکت آ جائے کچھ آ جائے تو مجھے وہاں پر اس گھر میں جا کے مطلب جس گھر میں میرے پاپا جی ہو رہتے ہیں وہاں پر جا کے مجھے ویڈیو اپلوڈ کرنے آنا پڑے گا کیونکہ میرا وائی فائی وہاں پر لگ رہا ہے سیکنڈ والا ٹھیک ہے یہاں تک ٹھیک ہے تو پاپا جی یہاں سے میرا وائی فائی لے جاتے ہیں ٹھیک ہے وہاں لگوا دیتے ہیں میں پوری بات ایسی کیسی بتاتی ہوں ٹھیک ہے تو وہاں پر میں جاتی تھی تو دیکھو میں نے وہاں کا کچھ خاص کبھی ویڈیو نہیں بنایا لیکن میں وہاں بیٹھ کے کئی بار کیا ہوتا ہے نا کہ میرا کیا ہوا یہاں والا جو وائی فائی ہے نا اس میں کچھ دکت آ گئی جو میرا ادھر والا جو دوسرے گھر میں لگا ہوا ہے اور وہ تین گھنٹے لے رہا تھا ویڈیو اپلوڈ ہونے میں اب میری پروبلم یہاں پہ یہ ہے کہ میری ویڈیو دس بجے میرا کنٹنٹ کریئٹ ہوا میں نے ایڈٹ کیا دس ساڑے دس بجے تک میں ساڑے دس بجے تک میں نے کنٹنٹ کریئٹ کر لیا پہلے میرا وائی فائی بوکس اس گھر میں لگا ہوا تھا تو میرے کو کوئی دکت نہیں تھی میں دو منٹ میں ادھر گھر آتی تھی ساتھ والے میں ویڈیو اپلوڈ کر دیتی تھی لیکن اب میرے ساتھ کیا ہوا کہ اب ساڑے دس بجے میری ویڈیو گیارہ بجے میرا ٹائمنگ ہے میں فکش ہے کہ میرے کو گیارہ بجے بھیجنی ہے اگر میں اس گھر میں اپنے وائی فائی پہ ویڈیو اپلوڈ میں لگاؤں گی تو ساڑے دس بجے لگاؤں گی تو وہ جا کے دیڑ بجے پہنچے گی مطلب اپلوڈ ہوئے گی میرا ٹائم چلا جائے گا جس ٹائم میں ویڈیو ڈالتی ہوں تو میں کیا کرتی تھی ویہان کو لے جاتی تھی پاپا جی والے گھر میں اور وائی فائی وہاں پہ کیونکہ میرا لگا ہوا تھا تو میں وہاں بیٹھ کے ویڈیو ڈال لیتی تھی اور وہاں میں تھوڑا بہت اپنا اپنا پھر ایڈیٹ کرو کیونکہ اگرم سے بندہ ہی ہوتا آنا جانا کیا کرے میں پھر ایڈیٹنگ کا تھوڑا بہت کام کر لیتی تھی ٹھیک ہے پاپا جی کلر چلا دیتے تھے ویہان کو کچھ تربوج وغیرہ کٹ کر کے دے دیتے تھے کھیلانے کا تو مجھے تھوڑا سا سویدہ بھی ہو رہی تھی تو پھر میں نے کئی بار میں بجار بھی جاتی تھی پھر میں نے سوچا ویہان کو پاپا جی کے پاہ چھوڑ آتی تھی میں کہتی تھی لو پاپا جی ویہان کو آپ سمبھال لو میں اپنا بجار کا کام کروا لیتی ہوں ٹھیک ہے یہ چیز چل رہی تھی ٹھیک ہے تو میرے میرے کو پتہ ہے ایک ٹائم آنے کے بعد میرے کو پچھل آج میں پندرہ بیس دن میں تین تین چکر میرے وہاں کے لگ رہے تھے ٹھیک ہے نوڈ آؤٹ لگ رہے تھے میرے دس بجے چکر لگ رہا پھر ایک دیڑ بجے میرا چکر لگ رہا میرے وہاں پاپا جی اور کے گھر کا کیوں کیونکہ میری ویڈیو اپلوڈ کرنے کی چکر میں مجھے بار بار آنا پڑتا پھر شام کو پھر آنا پڑتا سڑے چھے بجے تین تین چکر یہاں پہ میں ایک بات بول ہوں میں گرمی میں آ رہی تھی اتنی تیج گرمی میں کسی کا من نہیں کرتا اپنا گھر چھوڑ کے نہ بائیک پہ جا جا کے گرمی میں جانے کا ٹھیک ہے میرے بھائی کے ساتھ میری کوئی منموٹاو نہیں تھا کوئی لڑائی نہیں تھی کوئی جھگڑا نہیں تو کوئی بات نہیں ہو رہی تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن وہاں پہ کیا ہوتا ہے میرے پاپا جی یہ نا آپس میں تیج بات کرنے لگ جاتے ہیں مطلب میرے کو سنانے کے لیے اور یہ بات بولی جاتی ہے کہ اگر آپ اپنے دم پہ اس کو بولا رہے ہو تو یہ کہہ دو یہاں پہ ویڈیو نہیں بنائے گی ایسا کچھ بولا ٹھیک ہے اگر بولا رہے ہو اس طریقے سے بولا جس سے یہ لگے میرے کو فیلو کہ وہ نہیں بولا رہا میرے کو پاپا بولا رہے ہیں پاپا کی وجہ سے میں آ رہی ہوں وہاں پہ بلکہ میں تو صرف وائی فائی کی چکر میں ہی آ رہی تھی ادر وائز میں کو آنا کوئی وہ نہیں تھا ٹھیک ہے تو ہوتا کہ وہ بات جس طریقے سے بولی گئی مجھے بہت بوری لگی اور میں گھر آ کے پھر روئی بھی تھی جب میں نے وہ ویڈیو نکالا تھا جوبین جی والا روتے ہوئے کہ جوبین جی میرے گھر پروپرٹی آگے آپ ہی سنبھال لینا اس طریقے سے میں روئی بھی تھی اس دن بھی آپ لوگ پوچھ رہے تھے کیوں روئی تو مجھے بڑا برا لگا دیکھو آپ کہیں جاؤ اور وہاں insult ہو کے واپس آؤ ٹھیک ہے چاہے وہ سسرال ہو چاہے مائکہ ہو جب وہ رکھ کے دیکھو نہ تو میرے سسرال والا گھر ہے وہاں پہ میرے سسرال والے بار بار آ جاتی ہے بار بار آ جاتی ہے گھر میں ٹھیک ہے تو وہ چیز مجھے بہت ہرٹ فول لگی تو پھر میں نے میرے پاپا جی کو بولا میں نے کہا پاپا جی میں تو وائی فائی میں نے اکیلے میں بولی بات میں نے کہا پاپا جی میں تو وائی فائی کی وجہ سے آ رہی تھی ادر وائیس تو میں آتی بھی نہ تو مابا جی بولتے یہ بات تو یہ مجھے کافی دنوں سے بول رہا تھا پاپا جی کو بولا تھا میرے بھائی نے بات بولی تھی پاپا جی کو کہ نیدھی کے پاس ملنا ہونا تو تم ہی چلے جائے کرو اس کو یہاں مت بولایا کرو پاپا کو ملنا ہونا پاپا ہی وہاں چلے جائے کریں گے نیدھی کے گھر اس کو یہاں نہ بکارا کرو کہ یہاں آتی رہے تو صاف بات ہے بھائی رشتہ نہیں رکھنا بھائی بھلا کہ راجی نہیں ہے جو بندے ہیں جو چاہتے ہی نہیں میں آؤں وہاں پہ تو میں نے پھر اس دن میرے بولا میں نے جب یہ بات سنی مجھے اتنا وہ لگا کہ مطلب میرے لیے یہ بات بولی جاتی ہے کہ میں نہ آؤں اور مطلب آپ آ جاؤں ٹھیک ہے تو پھر میں نے بولا میرا وائی فائی بوکس مجھے واپس کر دو میں آؤں گی نہیں کبھی بھی میرے کو آنا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے میں تو مطلب بلکہ دکھی ہو رہی تھی میں تو سوچا چل کوئی نہیں اس کے پیسے بچ رہے ہیں ان کے ٹھیک ہے کل کو میں وائی فائی بوکس لگا دیتے میں اپنا دے رکھا ہے تو میں اپنا آنا جانا ہو جے گا تو میں نے کہا پاپا جی کو پاپا جی بولتے کل دے دیں گے واپس شام کو میں نے کہا ٹھیک ہے تو پھر پاپا جی شام کو میرا وائی فائی بوکس واپس کرتے ہیں اور ساتھ میں میرے کو ہجار روپے پکڑا دیتے ہیں ہجار روپے کس نے دیئے میرے بھائی نے اس چیز کے وائی فائی بوکس کے کہ یوز کیا تھا ایک مہینہ تو اس کا وہ خرچہ وائی فائی بوکس کا ٹھیک ہے میرے کو ہجار روپے پکڑا دیئے میں نے بھی لے لیئے میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے میں نے تو بلکہ میں نہیں کیا تھا میں نے کہا تھا میرے کو نہیں لینے تھے کوئی پیسے ویسے لیکن ٹھیک ہے بھائی دیکھو میں اس کو کچھ غلط نہیں بول رہی ہوں یا میں اپنے بھائیوں کو غلط نہیں بول رہی ہوں دیکھو ان کی مرجی ہے ان کی اچھ ہے وہ نہیں میرے ساتھ رشتہ رکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کی مرجی ہے وہ ماں باپ کے جیتے جی میرے ساتھ رشتہ نہیں رکھ رہے ہیں مرنے کے بعد کون پوچھے گا مجھے میں یہ کوششن ہے آپ لوگوں سے یہ بتا دو کل کو میرے سو دکت آگی سو زندگی میں پروبلم آئی کون پوچھے گا جو ابھی نہیں میرے کو اپنا کمان ہے ان کو اپنا کمان ہے ان کی زندگی میری زندگی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ مجھے یہ بات میں اس لئے کہہ رہا ہوں دیکھو ان کا فینس لہا دیکھو ان کو شاید میری میاں نہیں پسند دوں گی ٹھیک ہے جو نہیں رکھنا چاہتے تو کوئی بات نہیں ہم کسی ساتھ دھکا تھوڑی کر ستے گی دھکے سے اور یہ بات تو جگ جا ہی رہے دیکھو بہت سال ایک دیڑ سال ہو چکا اس بات کو جب وہ چیزیں ہوئی تھی ہماری یوٹیوب پہ آئی تھی جو بھی بات تھی ٹھیک ہے اس کے بات سے دیکھو من موٹا میری طرف سے بھی ہے اس کی طرف سے بھی ہے نہ اس کے من بھرانا میرا جو چیز ہوتی ہے تو ختم ہو گئی جب اس نے سامنے سے بول دیا سوشل میڈیا کہ میرا نیدھی کے ساتھ رشتہ نہیں ہے یہ بات سامنے سے بولی گئی تھی ٹھیک ہے لیکن اس کے باوجود بھی مطلب میں پھر بھی دیکھو ٹھیک ہے کہ میں کار میں بیٹھ جاتی ہوں دو تین بار میں بیٹھ ہوں بھی بھی بیٹھ ہوں ریسینٹلی میں سوچتا ہوں تو چل کوئی بات نہیں کوئی کچھ نہیں ہوتا چل ٹھیک ہے اگر اب کام ہوا جیسے ممی کا ہوا بیش ٹائی ممی بیمار ہوای ہوا سپیٹل میں ایڈمیٹ ہو رہی تھی مطلب گئی ہے تو میں کار میں ممی کے ساتھ بیٹھ ہوں ایسی کنڈیشن بند بھی جاتی ہے دیکھو بند جاتی ہے کیونکہ ماں بیمار ہے مجھے ایڈمیٹ ہوگی ہے چاہے دیکھو پیسہ اس پار اسی نے بھرا ہے میں نے نہیں بھرا ٹھیک ہے میرے مائی کے والوں نے بھرا ہے ممی کا ایڈمیٹ ہونے پر لیکن ماں کے ساتھ جیسے تھوڑی دیر بیٹھنا ہوتا ہے وہاں پہ ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے مطلب ان کو دیکھنا بعد میں تو انہوں نے بول دیا کہ مطلب وہ خود ہی دیکھ لیں گے مطلب وہاں پہ جو نرسنگ شٹاف ہوتا ہے تو میں بھی آگئی کیونکہ میرے کو بھی میرا بچہ سنبھالنا تھا تو یہاں پہ میرے کو یہ چیز معلوم ہے دیکھو کوئی بات اچھی ہو لگے کڑوی لگے لیکن مجھے میرا یہ کڑوا ستے جندگی کا پتہ ہے کہ میرا میرے بھائیوں کا سپورٹ میری زندگی میں نہیں ہے آنے والے ٹائم میں ان کی اپنی گرستی ہو جائے گی وہ اپنی زندگی جائیں گے میرا کیونکہ ابھی نہیں ہے کچھ بھی مطلب کبھی کہیں چلے جاؤ تو وہاں پہ مطلب اس طریقے سے تو دیکھو میرا کوئی وہ نہیں ہے دیکھو میرے مائی کے والوں اب دیار میرے مائی کے والوں کے گھر میں جا نہیں سکتی ٹھیک ہے جو بات ہے ایک منٹ میں آگے بچھو لگوں میں اندھیرا ہوگا شاید دیار کیا کروں بھی گانے چل گئے نا اس لیے میں یہاں بات کر لیتیوں ٹھیک ہے تھوڑی دیپ سے بہت کہ یہاں شور نہیں ہو رہا تو میں یہ بات بول رہی تھی کہ جب مجھے جندگی کی کڑوی سچائی پت ہے ٹھیک ہے اور میرے پاپا جی کو بھی یہ چیچ اچھے سے پت ہے کہ دیکھو میرے پاپا جی کو بہت اچھے سے یہ بات پت ہے کہ دیکھو میرے فادر کو میری ممی کے جانے کے بعد میری زندگی میں سب کچھ ڈرگل مجھے ہی کرنا ہے کہلے میرے بچے کو سنبھالنا جو بھی میری لائف میں ہے سب کچھ بہت اچھے سے پت ہے لیکن میرا کوشن یہی ہے سب کو جانتے بھوچتے بھی ساری جمعیداری میری ماں کی میرے آج کے ٹائم میں اگر میری ماں میرے ساتھ نہ رہ رہی ہوتی تو میں نہ یہ گھر دوسرا خریدتی کم سے کم بھی کم سے کم میں یہ کہتی ہوں میرا سولہ لاکھ روپے خراب ہو گیا سولہ لاکھ روپے آج کے ٹائم میں میرے اکاؤنٹ میں پڑے ہوتے نہ ایف ڈی ہوتی تو اس سے میرا کتنا بیا جاتا ہر مہینے میرے ٹینشن ہی نہ ہوتی اگر کم آنے کی ساری ان چیزوں کی ٹھیک ہے تو وہ چیز کیوں ہوئی کیونکہ کیونکہ میری ممی کے ساتھ اب دوسری بات بتاتی ہوں میری ممی کی دیکھو میری ممی بھی میرے ساتھ دس دس روپے کا حساب رکھتے ہیں پہلی چیز ٹھیک ہے میرے مائکے والے میرے ساتھ پیسوں کا حساب رکھتے ہیں پچاس پچاس روپے کا ٹھیک ہے سو سو روپے کا ہاں میں نے ایک ٹائم پہ میرے فادر سے فور لاکھ روپیز لیے تھی میں نے اس کے ٹائم پیس پیسے واپس کر رہے تھا ٹھیک ہے اس ٹائم دیئے تھے آسے چار سال پہلے ایک بار ٹھیک ہے تو اس ٹائم میرے فادر نے بولا تھا کہ نہیں میرے اپنے آپ نکال لیا کروں گا تو مجھے اپنا کارڈ دے دیں میں نے اپنا ڈیبٹ کارڈ میرے فادر کے پاس تھا اس ٹائم اس گھر کا جس گھر میں وہ رہتے تھے اس کا کرایا میرے ڈیبٹ کارڈ سے کٹتا تھا بجلی کا بل وائ فائی بل ہر ایک چی چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی اور بھی خرچے جو بھی دیے جاتے تھے آگے وہ سب میرے اکاؤنٹ سے میرے پاپا جی نے اپنی جتنا بھی تھا ان کا سیو ہوا تھا اس ٹائم دیڑ سال تک انہوں نے کبھی اپنے اکاؤنٹ سے کبھی کوئی پیسہ نہیں نکالا تھا سارا پیسہ میرے اکاؤنٹ سے جاتا تھا ٹھیک ہے تو پورا وہاں کیا ٹھیک ہے اس کے علاوہ میری ممی کے لیے جب چینل بنایا تو ان کے لیے جب میں کام کرتی تھی تو قریباً قریباً ایک لاکھ تیس ہزار روپے اس چینل سے کمائی میں نے کروائی میں نے کہیں کام کر رہی تھی ٹھیک ہے میں نے ایز ورک تو کیا نا ان کے لیے اسسٹ کی ایڈیٹنگ کری کام کیا میرے فادر کے چینل سے جو ارننگ ہوئی مطلب دیڑ سال انہوں نے بھی چینل چلایا تھا وہ ککنگ کرتے تھے ان کی ویڈیو اس کو ایڈیٹنگ میں کرتی تھی کریئٹ میں نے کیا سب کچھ کیا ٹھیک ہے کیونکہ ان کو تو وہ چیز آتی بھی نہیں کرنی ایڈیٹنگ وغیرہ تو وہ میں نے کیا تو وہاں سے میرے فادر نے جو سیلری اٹھائی یوٹیوب کے چینل سے وہ میں نے کبھی نہیں لی ٹھیک ہے یا کئی لوگ سوستے تھے کہ یہ چارچر چینل چلاتی ہے تو میں کوئی چارچر چینل نہیں چلائی میں نے آج تک صرف نیدھی کی دنیا کے علاوہ میں نے کسی چینل سے کوئی انکم نہیں اٹھائی ہے ٹھیک ہے میری ممی کے لئے میں نے کئی نہ کئی ایک انکم کا سورس بنایا تھا چینل بنایا تھا ٹھیک ہے وہاں سے جو ارننگ ہوئی وہ میری ماں کے پاس ہی پڑھی ہے میں نے کبھی بھی نہیں لیا ٹھیک ہے یہاں پہ بری بات وہ چیز مجھے لگی ہرٹ ہوئی کہ میرے میری ممی سے وہ چینل اس لئے مانگا تھا کہ میں اس میں کھالی پڑھا ہے اس میں میں کام کر لوں گی ہر مہینے سے انکم آئے گی میرے کام آ جائے گی گھر کھرچ وغیرہ میں میری ممی نے دو ہجار روپے مجھ سے مانگے ٹھیک ہے کہ نیدھی دو ہجار روپے اگر وہ چینل تو چلائے گی تو ایک طریقے سے کرایا دینا پڑے گا تجھے دو ہجار تو ایک بات بتاؤ اگر جب مطلب یہ چیز آ جاتی ہے تو وہ لوگ یہ تو نہیں سوچ رہے کہ یہ لڑکی آگے کیسے کرے گی کیسے اپنا بچہ پالے گی میرا تو کچھ نہیں کوئی سوچ رہا کہ کل کو میری لائف میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اس چیز سے دوسری چیز ایک بار ایسا بھی ہوا تھا مطلب میرے پاس پیسے نہیں تھے مطلب پتہ نہیں پرس میں لے کے نہیں گئی کچھ ایسی چیز ہوئی تھی اور پارلر گئے تھے پارلر میں میری ممہ تیار ہوئے تھے تو مطلب قریبا میں بھی تھوڑا سا تیار ہونے والی تھی میری ممہ نے اپنے پیسے دیئے میرے نہیں دیئے پیسے پیسے بولتے تو اپنے دے دے میں اپنے دے دیتیوں مطلب دونوں کے پیسے نہیں دی ان کے پاس ہوتے ہوئے بھی اس ٹائم مجھے بڑا 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 لگا تھا کافی سال پورانی بات ہے یہ تو اس دن میرے کو لگا مطلب میرے مائی کے والے مطلب پروبلم یہ کہ جب میرے پیسے کی مطلب اپنے پیسے کی بات آتی ہے تو دس دس روپے کا حساب رکھا جاتا ہے اور جب میرے پیسے کی بات آتی ہے تب کوئی حساب ہی نہیں ہے ابھی موٹر والی بات ہوئی میرے باسنا پیسے نہیں ہے ابھی اس ٹائم ایڈ پریزن نہیں ہے تو نہیں ہے میرے باس ٹوٹل ہی پانچھے ہزار روپے پڑے ہوں گے دونوں کا کاؤنٹ کا بلا کے اور مجھے ابھی بیس دن چلانے ہے پیسے بیس دن میں کچھ بھی خرچہ آ جائے تو میں نے میری مممہ کو یہ بولا کہ میں نے کہا ممی موٹر والے بھائیہ کو میں بھلا لوں گی اگر وہ موٹر تھوڑے دو سو چار سو پانسو روپے میں بھی ٹھیک ہوتی ہوگی تو میں کروا لوں گی اگر وہ بولیں کہ نئی موٹر خرید نہیں ہے تو مجھے آپ کو بیس دن رکھنا پڑے گا میری سیلری آئے گی میں تب موٹر خرید دوں گی نہیں کیونکہ پاپا جی نے تو میں نا کر دیا ان کو میں نے بولا آپ خرید کے لگوا دو موٹر ہا نا کیونکہ کھڑچہ تو ایک طریقے سے ممی کی سہولیت کے لیے ہے نا آپ بھی کر دو تو نہیں تو یہاں پہ نا پھر کیا ہوتا ہے کہ ممی نے مجھے بات بولی کہ میرے پاس ہے پیسے کام کر چار ہزار تم اس سے لے لیو بعد میں واپس کر دیو تو یہ چیز میں آپ کو بول رہی ہوں دیکھو ممی کے ساتھ وہ مجھے دیں گے پیسے وہ مجھے ان کو واپس کرنے ہیں ٹھیک ہے اور جو میرے پیسے ہیں ان کا کوئی وہ نہیں ہے چاہے وہ کتنے بھی ان لگتے رہیں گھر میں ان کا کوئی حساب ہی نہیں ہے کیونکہ مطلب چلو میں مانتی ہوں کہ دیکھو میری ممی کو کوئی انکم کا سورس نہیں ہے وہ کمان نہیں رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن میرے فادر تو کمان رہے ہیں نا ان کے پینتالیس ہجار روپے میرے کو یہ بات بری لگی دیکھو مطلب جب جب ایک بہا بتاؤ یہ چیز ہونے کے بعد دیکھو ہرٹ ہوتا ہے نا برا لگتا ہے کہ دیکھو جس مائکے میں میں دو دن بھی نہیں رہ سکتی ہوں مجھے پتہ ہے کہ دو دن بھی رہ نہیں سکتی ہوں اس مائکے کی جمعیداری میں تین سال سے نہیں بھا رہی ہوں سوچ کے دیکھئے سوچو وہ چیز کتنی ہرٹ فول لگتی ہے ایک بات بتاؤ جب میرے فادر ہے ان کی پینتالیس ہجار آتی ہے مہینے کی ٹھیک ہے پینشن آتی ہے وہ پھر بھی مجھے سامنے سے فون کر کے کہہ رہے ہیں ممی کا خرچہ ہم کیوں اٹھائی جب تیرے ساتھ رہ رہی ہے یہ سامنے سے جواب ملتا ہے مجھے ہم کیوں اٹھائی جب تیرے ساتھ رہ رہی ہے میں یہ بات بولوں گی میں کئی لوگ کہتے ہیں آپ اپنی ممی کو کیوں لائیں میں اپنی ممی کو نہیں لے کر آئی تھی میری ممی کو جبردستی بھیجا تھا انہوں نے جبردستی بھیجا تھا کہ نہیں نیدی کے ساتھ رہنا ہے تو جب نیدی کے ساتھ رہنا ہے نیدی کا بچہ چھوٹا ہے اکیلے نہیں رہی گی اور جیسی بھیجا میرے پاس پہلے تک پاپا جی دودھ کا بل بھرتے تھے وہاں پہ چھتیس سو روپے جیسی میری ممی یہاں پر آنے لگی میرے ساتھ چھتیس سو روپے کا بل میرے فادر نے سامنے سے کہہ دیا کہ اب تو تو بھرے گی تیرے ساتھ رہ رہی ہے تیری ماں میں کیوں بھروں دودھ کا بل جب میں نے بولا نا دودھ کا بل بھرو کیونکہ ممی در رہ رہی تھی میں تو یہی بولا تھا آپ چھتیس سو روپے کا دودھ وہاں سے یہاں لے لیا کرو ٹھیک ہے تو اپنے لئے پا جی کو جتنا چاہی پین ہی ہوتی ہے ایک پیکٹ لے آتے ہیں دو دن تین دن چل جاتا ہے دودھ تو وہ بھی نہیں پیتے ٹھیک ہے اور یہاں پر جو خرچہ ہوتا ہے آپ لوگوں کو لگتا ہے کیا خرچہ ہے پورا گھر بنایا کیوں بنایا کیونکہ ممی کے ساتھ اگر میں اکیلی رہ رہی ہوتی تو میں اتنا خرچہ ہوتا میرا سولہ لاکھ روپے بچ جاتا میرا سوچ کے دیکھنا وہ چیز سب کیوں لگا بلکہ ایک پلوٹ لے لیتی میں سولہ سترہ لاکھ روپے کا بہت اچھا چار دیواری کر کے چھوڑ دیتی اپنے بچے کے لیے بہت بہت منٹل ہارسمنٹ میں نے جھے لی مائے کے والوں کی بجازے کیونکہ میرے ماں کے والے میرے ساتھ کرتے ہیں بتمیزیاں جب ان کا غصہ آتا ہے فرشٹیشن ہوتی ہے وہ میرے پہ اتارتے ہیں مجھے دیتے ہیں گالیاں سڑک پہ کھڑے ہو کے گالیاں دی گئی ہے میرے کو بہت بار ریپوٹیشن میری خراب ہوتی ہے جی جو سے کہاں یار دیکھ ماں گالیاں دے رہی ہے لڑکی کو بتمیزیاں میں جھیلتی ہوں اپنے کیریکٹر کے لیے گلت گلت سنتی ہوں سادی سے پہلے مطلب ہزبینڈ کے ساتھ ہی ایسے کر لیا تھا وہ کر لیا تھا یہ تھا وہ تھا ہر ایک بتمیزی جھیلی ہے میں نے مینٹلی میں حیرس ہوئی ہوں بہت زیادہ ٹھیک ہے ٹینشنز میں نے لیا ہے میں کبھی کہیں کونے میں پکڑ کے رو رہی ہوں کبھی کہیں کونے میرے کو ایک پیسفل واتاورن نہیں ملائک ہوتا ہے مینٹل پیس ہوتا ہے ایک اچھا واتاورن ہوتا ہے مجھے دیکھو فائننشلی بہت اچھے سے یوز بھی کیا گیا ٹھیک ہے ایموشنلی مجھے بہت اچھے سے توڑا بھی گیا مینٹلی میرے کو حیرس بھی کیا گیا ساری چیزے ہوئی ہیں میرے ساتھ ٹھیک ہے آج اوپن لی اس لئے بولتی ہوں کیونکہ سافتنے سے سافت دکھ رہا ہے بھائیہ سامنے سے ایک بار بتاؤ اگر میرے فادر کو اتنی میری فکر ہوتی کہ یہ لڑکی کا دیکھو بھائیوں کے ساتھ اس کی بنتی نہیں ہے کل کوئی اس کے پاس جو پیسہ آ رہا ہے کل کوئی آگے کیا کرے گی تو وہ پینتالیس ہزار اپنی پینشن میں سے ممی کا خرچہ تو میرے اوپر نہ ڈالتے نا تین سال سے جو میرے اوپر ڈال رکھا ہے اور جو سامنے سے مانگ رہی ہوں فون کر کے تو کہتے ہیں ہم کیوں دیں اپنے تعلق لگا دیں اے سی بند کر دیں ٹھیک ہے مت بھر دود کا بل اپنے آپ پریشان ہوئے گی تو ہمارے پاس آجی گی ان کو یہ لگتا ہے کہ ساتھ میں رہیں گے تو خرچہ کم ہوگا ہے نا وہ چیز اب ایک بھائی بتاؤ اگر وہ جاہی نہیں رہی ہیں تو میں کیا کروں اس چیز میں میں ایسے تھوڑی کر سکتی ہوں کہ کوئی بند ہے اب اب سامنے سے مو سے بول سکتی ہوں کہ بھی چلے جاؤ ٹھیک ہے یہ فادر کو بھی تو سامنے سے سب سمجھ میں آتا ہے کہ بہت اچھے سے نیچوڑ کے یوز کیا جا رہا ہے مجھے اور کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے مطلب ایک بات بتاؤ یہ چیز سے سامنے سے بات بتاؤ آپ اپنے اوپر ہی لے کر دیکھ لو آپ ایک ویدوہ بیٹی کے فادر ہو ٹھیک ہے اگر آپ سوچ کے دیکھو یہ چیز خود پہ لے کر ٹھیک ہے اور آپ کی بیٹی آپ کو پتا ہو کہ اس کے بھائیوں کا کوئی اس کے ساتھ وہ نہیں ہے کل کوئی رشتہ اچھا نہیں ہے بونڈ بھی اچھا نہیں ہے اور آپ اچھا کما بھی رہے ہو میرے پاپا کی بہت اچھی خاصی انکم آ رہی ہے ہر مہینے گھر بیٹھے آتے ہیں نا 45,000 ہر مہینے اکاؤنٹ میں آ جاتے ہیں میرے کو نا 45,000 روپے کے لیے پتا نہیں کتنا میں پریشان ہو کہ یوٹیوب پہ ویڈیوز ڈالتی ہوں 3-3 ویڈیوز میں کبھی کسی میں فالتو گا لوگوں کی گالیاں سنتی ہوں لوگوں کی اُلڈی سی دیواتیں سنتی ہوں 3-3 ویڈیو ڈال کے ایک ویڈیو سے 400 روپے بن جاتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ بھی اب بن رہے ہیں آج سے دو سال بعد کیا گیرنٹی ہے کہ 400 روپے بنیں گے ایک ویڈیو سے پیسے کیا پتا 1500-200 روپے ڈاگ جائے یہ لوگ کیا میری مدد کرنے آئیں گے کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں ہو ٹھیک ہے میرے ماں باپ کیا ان سے اگر میں کچھ لیتی ہوں وہ ادھاری ہوتی ہے ادھاری یہ بات سمجھو میں میرے فادر سے آج دو ہجار روپے لے لوں تو مجھے واپس کرنے ہیں ان کے دو ہجار روپے ٹھیک ہے مجھے واپس کرنے ہیں دو ہجار لیکن ہاں میں جو ممی کے لئے کرتی ہوں یا کھڑچہ کر رہے ہیں میں نے آج تک تین سال کا اس کا کوئی حساب نہیں ہے وہ یہ بات آ جاتی ہے کہ تمہارے پاس رہ رہے ہیں تم کرو کھڑچہ ٹھیک ہے ایک بات مجھے بتا دیجئے اگر میری ماں کہیں بھی رہے میرے فادر کی ایک رسپونسیبیلیٹی نہیں کماتے نہیں ہوتا الگ بات تھی وہ اپنا پیسہ جوڑ رہے ہیں ٹھیک ہے میرا پیسہ کھڑچ ہو رہے ہیں تو کھڑچہ جو ہے سارا کر رہی ہوں ٹھیک ہے میں گنوا سکتی ہوں چیزیں کے لئے کہاں کہاں کیا کھڑچہ ہو رہا ہے کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے لوگوں کو لگتا ہوگا کیا کھڑچہ ہے لیکن ہر انسان کا ایک ایک انسان کا کھڑچہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وہ کھڑچہ دیکھو میرے فادر کیوں نہیں دیتے بھئی کیوں نہیں دے رہے ہیں بھئی کوشن تو تو وہ یہ نا کیوں نہیں دے سکتے کیونکہ وہ دینا نہیں چاہتے ہیں ساف بات یہ ہے کہ وہ دینا ہی نہیں چاہتے ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ اس کا لگنے دو پیسہ کیونکہ کوئی مجھے اپنا نہیں سمجھتا ہے یہ بات سوچو نا سامنے سے سوچ ہو جائے تھوڑا سا دماغ سے تو ہر کوئی اپنا نہیں سمجھتا نہ مجھے کوئی بھی فیملی میں میرے مائی کے میں میرے کو اپنا نہیں سمجھتا ہے جو آج وہ سامنے سے جواب دے دیتے ہیں کہ نئی پیسے ہم نی دیں گے ٹھیک ہے مطلب ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے کسی کو میرا تھوڑی دکھ رہا ہے کہ میں پریشان ہو رہی ہے لڑکی پریشان ہے اس کے اوپر اتنا بردن پڑھ رہا ہے اور بردن تو میں نے جھیل ہے دو سال یہاں یہ گھر ٹی وی فریج کولر اے سی سب کچھ ڈبل دبل کر کر کے میرا پیسہ ایسے گیا ٹھیک ہے کیوں گیا یہ سب کیونکہ میں نے ہمیشہ سے بات بول لی تھی کہ میں نہیں رہنا چاہتی ممی کے ساتھ میری نہیں بنتی ممی کے ساتھ ہمارے جھگڑے ہوتے ہیں ساتھ میں ٹھیک ہے تو میرے مائکے والوں کا فرض نہیں بنتا تھا اس چیز میں کرنے کا ٹھیک ہے میں پریشان ہو کہ میرے کو یہی راستہ سوچھا میں نے کر دیا بھائی میں سیپلیٹ ایک اور لی آیا یہاں پر سارا کچھ میرے اوپر بردن آیا ہے میں نے پتہ چھے لاک روپیہ کر جا میں نے کیسے چکایا ہے اتنے مطلب پریشانیوں میں ایسے ٹائم میں جب ہسپنڈ کی ڈیتھ ہو رکھی رام کرنا چاہتا ہے بندہ نہیں کر پاتا کیوں یہ چیز سوچ کے دیکھیں یہی بات تو میں نے بولی تھی کہ ہر مہینے ممی کو ہجار پندرہ سو روپے جو میں دیتی ہوں ہر مہینے جیسے ہوتا نہیں نورمل ان کے پرسنل یوز کا خرچہ ہوتا ہے وہ باپا جی دے دے ٹھیک ہے اس گھر میں گھی کا ڈبا پاپا جی لاکے رکھیں راشن پاپا جی لاکے رکھیں ہر مہینے چیک کریں دیکھیں کیا ختم ہو رکھیں میں ہر چیز ڈبل لاری ہوں تین سال سے کبھی دیکھ لیے نا ہر چیز ڈبل راشن آتا ہے نا میرے گھر میں دو دو آتی ہیں ہر ساری چیزیں ایک ممی کا ایک میرا ممی کا الگ گھر ہے میرا الگ گھر ہے سب کچھ میں کر رہی ہوں ٹھیک ہے تو اس پیسے کا کوئی حساب نہیں ہے ٹھیک ہے وہاں پہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بیٹی کا فرض ہے بیٹی بچے اپنے ماں باپ کے لیے کرتویا نہیں بھا رہے ہیں ٹھیک ہے اور پھر جو دھر سے ہوتا ہے وہاں مجھے ایک ایک روپے کا حساب دینا پڑتا ہے یہ بتائیے نا میرے اوپر میٹل سٹریس کتنا آتا ہے اگدم سے اب موٹر خراب ہوگی اس کمرے کا پنکھا خراب ہو گیا میرے اوپر آ گیا نا ایک اور برڈن چھ ہجار روپے کا ایک دم سے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے کھڑچا ٹینشن آتی ہے نا پھر بندہ کیا کرتا ہے بس ویڈیو ڈالتا ہے کام کرتا ہے پتا ہے یار ایک دم سے میرے کو یہ کام بھی کروانا ہے یہ کھڑچا ہے وہ کھڑچا ان کھڑچے کھڑچوں کے بیچ میں میں نے اپنی لائف کو کہیں نہ کہیں بلکل ہی ہوتا نہیں جمعیداریوں کے بوزتلے دبا کے رکھ دیا ہے بلکل جمعیداریوں کے بوزتلے مطلب یہی بات میں نے بولی تھی کہ یار ایک لڑکی جس کا پتی ہی نہ ہو جس کو یہ نہیں پتا ہو کہ آگے آج سے چھ مہینے بعد وہ کیسے کما کے کھائے گی اس کے اوپر اس ایسے بندے ایسے میں سہارا بنا جاتا ہے اس کی جمعیداریاں اور نہیں بڑھائی جاتی جو میرے ساتھ کی گئی ہے سب کو یہ لگتا ہے بھائیہ کما لے گی کرتی رہے گی اپنا کماتی رہے گی ہاں 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 ہم اپنا ٹھیک ہے بھائی جو چیز ہے سامنے دکھ رہی ہے ہاں نا سب کو سب کچھ مجھے تو سب کچھ آج کے ٹائم میں میں کرشٹل کلیر ہو چکی سب کچھ اچھے سے سمجھتی ہوں میں ٹھیک ہے بس یہی ہے دیکھو اب میں نے کیا تھا سامنے سے ایک بار بول دیا اچھے سے میں نے کہہ دیا بھائیہ دے دو پیسے سامنے سے منع کر دیا لگوں کو پتہ ہے لوگ کہہ رہے ہیں بھیج دو ان موجود کریں میں نے کہہ رہz ہوں یا میری ممی جانے ہی ничего ہڈے مجھے گی نی ٹھیک ہے اور ان کو پتہ ہے کہ کہ ممی آئے گی بھی نہیں ان کو سب کو بہت اچھے سے پتہ ہے سب کو پتہ ہے کہ ممی نہیں جائیں گی واہ رہنے کیلئے اور کہتے لئے ایک کہاوت بھی تھی نہ یہ ہوگا نہ وہ ہوگا کنڈیشن ایسی رکھ دو کہ وہ پوری ہو نہیں سکتی اور پیسہ دینا نہیں پڑے گا بس وہی چیز ہے دونوں چیزوں میں سے پتہ ہے کہ وہ چیز پوری نہیں ہو سکتی پتہ ہے کہ ممی وہاں رہنے آئے گی نہیں مائکے میں وہاں پہ پتہ ہے یہاں یہ گھر نہیں چھوڑیں گی اور یہ گھر نہیں چھوڑیں گی تو پتہ ہی ہے کہ پیسہ ہمیں دینا نہیں پڑے گا کماری ہے وہ لگاتی رہے گی یہ چیز ہے تو یہ مد بولنا آج کے بعد مائکے والے سپورٹ کرتے ہیں سپورٹ کچھ نہیں ہوتا میں آج سپورٹ کی بات کروں میرے جب میں کماتی نہیں تھی تب میرے ہس بینڈ نے بیس ہزار کے کچھ گہلے تھے میرے وہ گروی رکھ رکھے تھے کانوں کے جھنکی تھی ناکی نتھ تھی یہ دو چیزیں تھی اس میں تو نظف گڑ کے ایک بینک میں رکھی ہوئی تھی جو مجھے پتہ تھی میرے پاس اس کے پیپر تھا تو اس ٹائم کیا تھا کہ میرے سسرال والے اس کا بیاج بھر رہے تھے میرے سسر جی اس کا ہر مہینے بیاج بھرتے تھے چھ سو سات سو روپے بیاج تھا اس کا ہر مہینے بھرتے تھے ایون میرے ہزبینڈ کی ڈیت کے بعد بھی تین مہینے انہوں نے بیاج بھر ہے اس کا کیونکہ ان کے مند میں تھا کہ ہم نکلوا لیں گے جب بھی مطلب بیس ہجار روپے ایک دم سے ہمارے پاس آئیں گے ان کو تھا کہ آج یا نہیں تو کل نکلوا لیں گے پھر وہ بھی نکل جاتا وہ رکھ لیتے میرے سسر جی سا سسر اس کے بعد مجھے تھوڑی ملتا تھا تو میرا میری مامی جی اور نے مجھے دیا تھا مطلب شادی پہ گفٹ میں دیا تھا تھی میری چیز لیکن ان کو یہ تھا کہ وہ اور ہم رکھ لیں گے ان کو تھا کہ نیدی کو یاد نہیں ہے تو میرے پاس پچھی پڑی تھی تو میرے فادر نے وہ چیز دیکھی تو انہوں نے کہا کہ ہم نکلوا لیتے ہیں میں اس ٹائم نہ کماتی تھی نہ میں یوٹیوب پہ تھی کچھ نہیں تھی ٹھیک ہے اس ٹائم میرے کو کار میں لے کے جایا گیا نظف گڑ اور وہ جو کارنوں کے اوٹھے ناک کے تھے وہ نکلوا لائے گئے بیس ہجار روپے دیکھے اس ٹائم پتہ میرے کو کیا بات بولی گئی تھی کہ یہ جو گہنے ہیں اس کا یہ کیا کرے گی یہ کیا پہنے گی اب کہنے کا مطلب یہ تھا یہ تو ویدوہ ہوگی ہے ہزبینڈ ہے نہیں اس کا تو یہ کیا پہنے گی ان کو ٹھیک ہے ہم نے بیس ہجار روپے دیئے ہیں یہ ہمارے ہو گئے ہیں مطلب میرے کو مہا صرف لے کے جایا گیا صرف ان گہنوں کو جو میرے گہنے تھے میری مامی نے اچھڑوائے تھے کہ یہ تو اب ہمارے ہیں ٹھیک ہے اس ٹائم یہ بات سامنے سے پھر بعد میں بولی گئی کہ یہ پہنے گی ٹھیک ہے مطلب کئی نہ کئی یہ چیز تھی کہ پیسے ہم نے لگائے ہیں مائکے والوں نے بیس ہجار روپے لگائے ہیں تو یہ اس کے کیسے ہو گئے اب اب تو ہمارے ہو گئے کیونکہ ہم نے چھڑوائے ہیں اس کے گہنے ٹھیک ہے اس ٹائم کوئی ایسی بات نہیں تھی اس ٹائم میرے کو وہ گہنے میرے کو دے دیئے گئے ٹھیک ہے بعد میں کچھ بات ہوئی اس کے بعد اور یہ بولا یہ بولا کی رکھ لے اس ٹائم میں کماتی ہی نہیں تھی میرے سے مانگے بھی نہیں گئے بیس ہجار روپے ان گہنوں کے ٹھیک ہے لیکن جب میں کمانے لگ گیا آسے کچھ ٹائم بعد یوٹیوب پہ آئی میں ویڈیوز بنائی تو مجھ سے بقاعدہ قریباً ایک دیڑ سال بعد وہ بیس ہجار روپے میرے سے لیے گئے ہیں میرے مائکے والوں نے سامنے سے مانگے کہا کہ اس ٹائم جب تیرا گہنہ چھڑوائیا تھا بیس ہجار روپے ہم نے نہ دیئے تھے ٹھیک ہے وہ بیس ہجار چاہیے میں نے بیس ہجار میں کماتی تھی میں نے دیئے میں نے کہا یلو بیس ہجار روپے اور وہ گہنے آج میرے پاس ہیں وہ دو چیزیں مطلب کہیں کہ وہ چیز مطلب جو اس ٹائم ایک طریقے سے فیور کے طور پر دیئے گئے تھے مجھے لیکن بعد میں لگا کہ اب تو کماری ہے تو ہم وہ بھی پیسے لے لیتے ہیں ان سے مانگ لیتے ہیں بیس ہجار بھی تم میں نے واپس کر رہے ہیں وہ پیسے تو اس لئے مجھے وہ بہت بہت چیز ہرٹ ہوئی کیونکہ میرے کو اگر ہی بات بول دیتے گا کچھ بات تھی ایسا ٹھیک ہے مطلب 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 وہ وہ چیز ہے مطلب کبھی مطلب جو کبھی میرے ہس بینڈ انہیں کبھی ادھارے بھی لیوں گے پیسے جو اس دنیا میں بھی نہیں ہیں ٹھیک ہے میرے ہس بینڈ ٹھیک ہے ان کو گجرد ایترہ ٹائم ہو گیا جب میں کمانے لگ گئی میں کمانے لگ گئی میرے ہس بینڈ نے کبھی تیس ہزار چالیس ہزار روپے لیوں گے ٹھیک ہے کبھی بہت آس سے چھ سات سال پہلے کبھی لیوں گے اور قدرتی وہ پیسہ کیا ہو گیا کہ میری بیماری پہ لگ گیا اس دنیا میں بیمار ہو گئی تھی تو میرے ہس بینڈ کے گجرنے کے بعد اس کے بعد کسی نے نہیں مانگے لیکن جب میں کمانے لگ گئی تو وہ پیسے بھی مجھے یاد دلائے گئے کہ ہاں یہاں پہ یہ پیسے یاد دلائے گئے تھے کہ کئی نہ کئی وہ نہیں ہوتا کہ ہاں مانگنے کے لیے کہ اب تو کماری ہمارا واپس کر دے مطلب میرے پتی نے جب جندہ تھے انہوں نے اگر میرے پریوار میں میرے مائکے والوں سے تیس چالیس ہجار جب وہ جندہ تھے تب اودھارے لیے تو انہوں نے واپس نہیں کر پائے وہ گجر گئے اس کے بعد وہ پیسے بھی مجھ سے مانگے گئے مائکے والوں نے میرے سے مانگے کہ تو دے کئی نہ کئی ہے اس چیز کو یا بتایا گیا کیونکہ وہ پیسے تیرا ہس بینڈ نے واپس نہیں کر پایا وہ پیسے بڑھ میں کماری ہوں میں اس کی پتنی ہوں تو مجھے واپس کرنے چاہیے یہ چیز اب یہ دیکھو کیونکہ کہتے ہیں جو چلا گیا گجر گیا یہاں پہ یہاں پہ دن دکھتا ہے ہٹ ہوتی ہیں چیزیں برا لگتا ہے ٹھیک ہے تو بھائی آج کے ٹائم میں کوئی کسی کا نہیں ہے کوئی بھی کسی کا نہیں ہے سب سمجھ میں آتا ہے ساری دنیا سمجھ گئے ہیں ہم دو ٹھیک ہے یہی ہے لوگ یہی دیکھتے ہیں بس فائدہ نقصان جو بھی چیزیں بس میں یہاں پہ یہ نہیں کہتی کہ میرے بھائی غلط ہے یا وہ غلط ہے دیکھو ان کی مرجی ہے ان کو نہیں رکھنا دیکھو رشتہ نہ ترکھیں کوئی بات نہیں لیکن میں رائٹ مانگ رہی ہوں میرے مائکے میں اگر میرے پاپا کی پینشن آتی ہے اس میں پہلا حق میری ماں کا ہے میری ماں کا ہے حق سمجھ میں آئی یہ چیز یہ بات میں بول رہی ہوں اوڈینس سے کہ اگر میرے فائدر کی کتنی بڑی غلطی ہے دیکھو آج تک 40 سال ہو چکے میرے پاپا جی کی شادی کو میرے فائدر نے آج تک جتنا کمائیا اس میں میری ماں کے ساتھ کو کچھ نہیں دیا کبھی کچھ نہیں دیا پیسہ ایک ہوتا ہے نا کہ بندہ ایک ٹائم پر نبی نبی ہجار سیلری آتی تھی بچوں کے اوپر لگا دیا بچوں کی بڑھائی پر لگا دیا ماں کے ہاتھ میں کبھی نہیں رکھے پیسے کبھی مہینے کا دو ہزار ہی ہر مہینے دیتے رہے یہ بات میں اس لیے بول رہی ہوں یہاں پر ٹھیک ہے ان کی پینشن آتی ہے ٹھیک ہے بھائی لوگ میرے کو پوچھتے نہیں ہیں ٹھیک ہے میرے فائدر کی پینشن آتی ہے 45 ہزار اس میں سے لوگوں کو لگتا ہے کہ بھائی اس کے تو کہتے کئی لوگ ویڈیو میں آکے بولتے اس کے پاپا کا تو سپورٹ ہے اس کے پیسے دیتے ہوں گے کوئی پیسے نہیں دیتا کوئی نہیں دیتا ہے ٹھیک ہے جو حساب پورا پورا ہوتا ہے حساب پورا پورا ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر دیڑ سو روپے لیے تو دیڑ سو روپے انورٹر میرا خراب ہوا تھا انورٹر کے انورٹر ابھی ٹھیک کروایا تھا میرے فادر نے اس کے سامنے سے میں نے پاپا جی نے کہا تھا کتنے چھے سو روپے دے دے لگ گئے تو وہ پیسے سامنے سے انہوں نے مجھ سے مانگے میں نے دے دی چھے سو روپے کیوں کیونکہ انہوں نے ٹھیک کروایا وہ انورٹر تو میں یہی تو بات بول رہی ہوں اگر دیکھو میرے گھر کا انورٹر خراب ہوا ٹھیک ہے انورٹر وہ ٹھیک کروا کے لائے دکان سے وہ بیٹری ڈاؤن ہوگی تھی چارج وغیرہ کروای تو اس کے پاسے پاپا جی نے میرے کو گھر آتی میرے سے مانگ لیے چھے سو روپے کہا کہ چھے سو روپے دے دے چھے سو روپے لگ گئے ٹھیک ہے میں نے دے بھی دیے چلو انہوں نے یہ بھی بہت بڑا کام ہو جاتا ہے وہ دکان پہ گئے انہوں نے بیٹری چارج کروای کام کروایا لیکن ان کی پتنی پہ تین سال سے میں کتنا پیسہ خرچ کر رہی ہوں وہ وہاں پہ میں اگر مانگنے پہ آ جاؤں میں مانگنے پہ آ جاؤں تب کیا وہی تو بات میں بول رہی ہوں یہی بات میں نے بولی میرے مائکے والے کو ویسے میرے ساتھ ویسے حساب پورا رکھیں گے ٹھیک ہے پر یہاں پہ جو خرچہ ہو رہا ہے وہاں پہ دیکھو جہاں پہ پیسے لینا وہاں پہ وہ بات آ جاتی ہے کہ نہیں مطلب اپنا حساب صحیح رکھنا چاہیے وہ سب آ جاتی ہے باتیں ٹھیک ہے اور جہاں پہ میں ممی پہ پیسہ لگا رہی ہوں وہاں پہ بات آ جاتی ہے کہ یہ تو ہمارے فرض ہیں یہ تو ہمارے کرتوے ہیں ہمیں تو اپنے ماں باپ کا کرنا چاہیے ہیں وہ چیزیں آ جاتی ہے مطلب میں پتہ ہے کیا بات ہے یہ چیزوں پہ کی نا میرے کو مطلب سیمپل سی بات ہے دیکھو چلو باقی ساری باتیں چھوڑ دو ٹھیک ہے آپ لوگ بھی کہہ دیتے ہوں کہ ماں باپ نے بھی آپ کو پڑھائے ہے نو ڈاؤٹ مجھے پڑھائے ہے ٹھیک ہے شادی سے پہلے دیکھو ہمارے یہاں پہ کیا سوچ ہے میں بتاتی ہوں پریوار والوں کی ہمارے یہاں پہ یہ سوچ ہے کہ لڑکی شادی کے بعد ہو جاتی ہے پر آئی اس کا خرچہ اس کا husband دیکھے گا اس کا سسرال والے دیکھیں گے یہ mentality ہے اس mentality کی وجہ سے یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں ٹھیک ہے وہ ہماری جمعیداری نہیں ہے شادی ہونے کے بعد کیونکہ جب ہم نے اس لڑکی کی شادی کر دی اس کے بعد ہم اس پہ خرچہ نہیں کریں گے یہ فیکٹ ہے ٹھیک ہے یہ سوچ رکھی جاتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ میرے husband کی ایسا بھی خرچ کرتے تھے ٹھیک ہے میں وہ پڑھاتے بھی تھے کوئی چیز مانگو لا کے بھی دیتے تھے سب کچھ ہوتا تھا لیکن اس کا حساب کبھی بھی نہیں رکھا گیا کبھی بھی نہیں لیکن اب میرے اگر اب میں کچھ بھی خرچہ ہوتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے اس کا حساب رکھا جاتا ہے کیونکہ اب وہ چیز آ جاتی ہے من میں کہ یہ الگ گھر کی ہے ابھی اپنا خود دیکھے ہی کرے گی ٹھیک ہے تو وہاں پہ مجھے الگ کر دیا گیا لیکن یہاں پہ جب بات آگی جمعہ داریوں کی تو میری مدر کی جمعہ داری میرے پہ ڈال کے وہاں پہ آ جاتی ہے اگر بات کروں اب میں نے یہی بات بولی تھی کہ ہر مہینے پیسے دو میری ممی کے گھر کم سے کم پانچ ہزار روپے دینے چاہیے ٹھیک ہے تو اس بات پہ آ جاتا ہے کہ یہ تو تمہارا فرض ہے تم بچوں کے فرض ہے تم بچے اچھے نہیں ہو تم بچے اپنے ماں باپ کے فرض نہیں نبھا رہے ہو میں یہ بات بول رہی ہوں بھئیہ ماں باپ کے بچے تو فرض بعد میں نبھائے پہلے تو حسبرن کا فرض ہوتا ہے اور وہ بھی جب اچھے کھاسے بیسے آ رہے ہو کم آ رہے ہو ان کا فرض نہیں ہوتا ان کا خود کا بنتا تھا یہ چیز یہ سوچنا کہ ہاں پتنی رہ رہی ہے یہاں تو جیسے دودھ کا بھی لاتا ہے کچھ بھی آتا ہے اس پر خود سے ہی میرے کو پکڑانا چاہیے تھا پاپا کو یہ کہہ کے کہ دیکھتے اتنا لگ رہا ہے میری پتنی ہے وہ رہ رہی ہے تو یہ راشن کا خرچہ ممی کہ یہ تو پکڑ یہ لے دو تین ہجار اس چیز کا یہ رکھتو تو بجلی کا اس گھر کا میں بھروں گا میری پتنی رہ رہ رہی ہے یہاں کا موٹر کا کام میں کرواؤں گا سارا رہنہ تھائنہ کا انتظام میں کروں گا تیرے اوپر نہیں ڈال لوں گا یہاں پہ ہٹ ہوتا ہے برا لگتا ہے پر چلو کوئی نہیں لگتا ہے ممی آگیا ہے بیہان کو سنبالنا ہوگا مجھے کرنے اینڈ کرتی ہوں ویڈیو کا بائی بائی ٹیک کیئر